اسلام دوستو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا کہ یوٹیوب چینل مونٹائز کیوں نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے چینل پہ نہ تو کوئی کوپی ریٹ سٹرائک آئی ہے نہ کوئی کوپی ریٹ کلیم آیا اس کے باوجود ہمارا چینل ریجیکٹ کر دیا گیا ہے دیکھیں جب آپ مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ریٹرن ایک ایمیل آتی ہے تو آپ جو ہے وہ ریٹرن ایمیل دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے چینل جو ہے وہ مونٹائز نہیں ہوا ایون کہ ہمارے چینل پہ کوئی سٹرائک بھی نہیں ہے کوئی کلیم بھی نہیں ہے ایک بات جو ہے وہ بڑے دہان سے اور گور سے سنیے گا کہ جو سٹرائک ہے سٹرائک اور جو کلیم ہے جو کونٹینٹ اونر ہوتا ہے جس کا آپ کونٹینٹ اپنے چینل پہ یوٹلائز کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں وہ جس آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کا میوزک آپ ان کی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ آپ کو کوئی نوٹیفکیشن نہیں دیں گے نوٹیفکیشن آپ کو الیٹ نہیں جاری کیا جائے گا کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو یوز کیا یا آپ نے ہمارے آڈیو کو یوز کیا اکثر لوگ جہاں اس گلت فہمی میں ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ کسی قسم کا کوئی کاپی ریٹ کلیم نہیں آیا تو ہماری ساری جتنی بھی ویڈیوز ہیں جہاں جہاں سے بھی لوگوں نے اٹھائی ہوتی ہیں اٹھا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں ان کو کوئی نوٹیفکیشن نہیں آتا کوئی کلیم نہیں آتا اور وہ بڑے سیٹسوائیڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا چینل جو بلکل ہیلڈی چینل ہے اور ہمارے چینل میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے جب وہ مونٹیزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آؤں کے چینل کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے جسٹ اسی لیے کہ جب مونٹیزیشن میں ریویو میں آپ کا چینل جاتا ہے تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے پرسنٹ جو ہے وہ اپنا کنٹینٹ اپلوڈ کیا اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ کسی اور کا کنٹینٹ اپلوڈ کیا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ کنٹینٹ جو ہے وہ کسی اگر اور کا ہو تو آپ کے چینل کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے جو قابل اگر بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے چینل پر کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیٹیسفائیڈ ہو کے بیٹھ جائیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یوٹیوب کی پولیسی کا کہ وہ کنٹینٹ جو پہلے یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکا ہے اس کو اگر آپ اپنے چینل پر دوبارہ سے اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ جب مونٹیزیشن کے لیے اپلائی کریں گے تب آپ کو مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑ سکتا ہے اس سے پہلے آپ کو کسی قسم کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں آئے گا دیکھیں کنٹینٹ اونر آپ کو اجازت دے رہا ہے یوٹیوب آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ کنٹینٹ یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز میں آڈیو بھی یوز کریں ویڈیو بھی یوز کریں لیکن اس کا ہرگیز مطلب نہیں ہے کہ اب ہم مونٹیزیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کے چینل کو جہاں وہ اپروو کر دیا جائے گا یہاں پہ اکثر لوگ گلتی کرتے ہیں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ یہی مسٹیک کرتے ہیں وہ اپنے چینل میں ترہ ترہ کی ویڈیوز جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں جب مونٹیزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں اس بات کو انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کوئی کلیم نہیں آیا کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا تو اس کا ہرگیز مطلب نہیں ہے کہ آپ کا چینل بلکل پرفیکٹ ہے بلکل ایکوریٹ ہے جسٹ آپ ان کی ویڈیوز کو یوز کر سکتے ہیں آپ ان کے آڈیو کو یوز کر سکتے ہیں لیکن جب مونٹیزیشن کے لیے جائے گا تو وہ آپ کے نوٹیفکیشن کو نہیں دیکھیں گے آپ کو کتنے کلیم آیا کتنی سٹائکس آئی ہیں وہ دیکھیں گے کہ جو آپ کے چینل پر کنٹینٹ اپلوڈ ہے کسی اور نے بھی آپ سے پہلے یوٹیوب کے اپلوڈ کیا ہوا ہے اگر تو کیا ہوا ہے تو آپ کا جو چینل ہے وہ بلکل جو ہے ٹوٹ دی طور پر ریجیکٹ کر دیا جائے گا مونٹیزیشن کے لیے تو یہ بات جو ہے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ کس چیز سے کس وجہ سے جو ہے وہ ری یوز کنٹینٹ کا الیگیشن لگا کے آپ کے چینل کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے جسٹ اپنا اور صرف اپنا پیور اپنا کنٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے جیسے بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں وائس میری ہے ویڈیو میری ہے اس طرح کا اگر آپ کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں دن آپ کا چینل مونٹیز ہوگا ادھر وائز آپ کو کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے آپ کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں تب جا کے آپ اپنے چینل کو مونٹیز کر پائیں گے ہمارے پاس بھی سروسیز اویلیبل ہے کنسلٹنسی کی اگر آپ کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑھ رہا ہے تو آپ ہماری سکرین پہ دیئے گی نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے وائٹس اپ کر کے آپ سروسیز لے سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کس وجہ سے چینل جو ہے وہ ڈی مونٹیز ہوتا ہے یا کس وجہ سے آپ کی ایبلیگیشن کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پہ کلک کرنے تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیوز بروقت مصور ہوتی رہے ہیں